اکثر آستک لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلے سمجھدار ہو جو کروڑ لوگ اشور اللہ گوڑ کو مانتے ہیں وہ کیا مورک ہیں مطلب کی اس میں لوگ ان کا بھی نام لیتے ہیں جیسے بہت سارے ویگیانک ہیں بہت سارے سائنٹیسٹ ہیں جو لوگ اشور میں مانتے ہیں مطلب وہ سب کیا بے وکوف ہیں گے تم اکیلے سمجھدار ہو ناستک کل کے دو کتابیں سائنس کی پڑھ کے اور کوئی تمہارا کوئی عوشکار نہیں ہے کوئی تم نے کچھ نہیں کیا ایسا اور تم بھگوان کو نکار رہے ہو لیکن جنہوں نے عوشکار کیے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ریسرچیں کیے ہیں وہ بھی بھگوان کو مانتے ہیں کیا وہ لوگ مورک ہیں دیکھیں ایک تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میجورٹی سے سچ اور جھوٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ اگر بہت سارے لوگ کسی چیز کو مان رہے ہیں تو اس سے وہ چیز سچ نہیں ہو جاتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں اگر وہ مان رہے ہیں کوئی سائنٹسٹ ہے جس کی آستہ ہے ایشور میں تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز پھر سائنس سے ثابت ہوگی کیونکہ ایک سائنٹسٹ اس میں بشواس کر رہا ہے سائنس کا ایک اپنا کونسپٹ ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور اس نجریے سے جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ سائنس ہے لیکن جو سائنٹسٹ ہے وہ ایک انسان ہے وہ ایک ہماری طرح ہی انسان ہے اور ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ وہ آستہ بھی رکھتا ہو تو اس سے یہ سچ ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ جو سائنٹسٹ کی آستہ رکھتا ہے ایشور میں اس کی وجہ سے یہ ایشور کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے سائنٹسٹ اکثر بہت سارے جو آستک ہوتے ہیں ان کا دکھا جاتا ہے کہ وہ آستہ جب آستہ کا کونسپٹ آتا ہے تو وہ اپنی سائنس کی جو سوچ ہے اس کو پھر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں وہ جب لیب میں ہوتے ہیں وہاں پر اپنا کوٹ پہنتے ہیں اس سمیہ جب وہ سائنس کر رہے ہوتے ہیں تب وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور لیب سے نکل کر جہاں سے جیسے وہ کوٹ اتارتے ہیں اپنا وہ پھر سائنٹسٹ نہیں رہتے وہ یہ کام سمجھاتے ہیں تو یہ چیز ہے سائنٹسٹ کے ماننے سے یا بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ مان رہے ہیں تو اس سے کچھ سابیت نہیں ہوتا ان کو سبوت دینا چاہیے ہمیں کسی بھی چیز کوئی چیز ہے یا نہیں ہے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سبوت سے ہوتا ہے evidence کیا ہے evidence بھلے کوئی سائنٹسٹ دے یا کوئی سڑک پہ بیٹھا فقیر دے دے evidence دینا چاہیے evidence اگر دے گا اور evidence میں اگر دم ہے تو وہ ایک سائنٹسٹ کا evidence بھی اتنا ہی valid ہے اور ایک کہیں سڑک پہ بیٹھے ہو ایک فقیر کا evidence بھی اتنا ہی valid ہے اگر اس evidence میں دم ہے ہاں جی تو سوال جی تھا کہ آپ پہلے سمجھ دا رہے ہیں جی جہی تھا نا تو پہلی بات ہے آپ ناسٹک لوگ بہت زیادہ سمجھ دا رہے ہیں کیا پہلی بات ہے جب کوئی آدمی بھگوان کو نہیں مانتا تو کیا وہ ناسٹک ہو گیا مطلب ایسے تو پھر دنیا کی زیادہ آبادی 87% ناسٹک ہو گیا اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب تو 77% لوگ ناسٹک ہو گیا اگر کوئی کافر کہہ دیں گے سب کو تو ناسٹک تو ہر کوئی دوسرے کی نظر میں ناسٹک ہی ہے جو اس کو نہیں مانتا اس کے والے koncept کو نہیں مانتا وہ ناسٹک ہی ہوا نا اور ناسٹکوں کی اگر بیسے کبھی سربے تو نہیں ہوا دنیا میں یہ بہت ایک عجیب سوال ہے جس کا جواب دینا مشکل ہوتا خاص کر کے اسلامی دیشوں میں جا دارمی کے دیشوں میں دوسروں میں اگر دیکھا جائے تو اپنے چینہ کی بادی 144 کروڑ ہو چکی ہے اور تقریبا 90% لوگ پیڑی در پیڑی ناسٹک ہیں تو ان کی اگر دیکھا جائے سبا کروڑ تو وہی ہیں اگر سبا سو کروڑ سوی سبا سو کروڑ تو ناسٹک وہی ہو گئے اگر میں نے ایک پوست لکھی تھی دو تین سال پہلے جہاں میں نے بہت آنکڑوں کے ساتھ بتایا تھا کہ دو سو کروڑ سے زیادہ دنیا میں ناسٹک ہیں اور کسی نے اس پر کنٹو برانتو نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے آنکڑے جو دیئے تھے ساری کے سارے کیونکہ قومنیس اروس جیسے جیسے جا قومنیس دیشوں کی بہت درجنوں دے شمین کا راج رہا ہے تو وہاں بھی ناسٹک بہت بہت خیالہ تھا کیونکہ وہ بہت ہی ناسٹک بہت بچار دا رہا ہے اور اگر ناسٹک ہونے کا مطلب ہے کہ اوپر والا کوئی نہیں ہے مطلب کہ باقی اندوشواز تھوڑے موتر ہوتے ہیں جیسے بدھ ہے بدھ کو ماننے والی اگر دیکھو گئے ڈیس دیشوں میں اس کا پروباد ہے بدھ کا بدھ میں اوپر والے کا کونسیپ نہیں ہے ایک طرح ناسٹک بہت اس کو درشن کہہ سکتے ہیں وہ سکھشاں پہ ادارت ہے تو اس کو ایسے ملائے اور باقی بہت سارے گوگل میں سرچ کریں گے تو بہت سارے ناسٹک بہت دیش ملے گے جہاں چالی پرسنٹ پچاس پرسنٹ لوگ ناسٹک ہو چکے ہیں ابھی دو اسلامی دیشوں کبھی آنکڑے آ رہے ہیں کافی سارے اگر ٹوٹل کریں گے نا جسارا کچھ ملا کے جو اوپر والا کہ اس نے دنیا بنائی ہے کوئی اوپر والا ہے تو ایس طرح کے لوگوں کی دو سو پروڑ سے بھی زیادہ گنتی ہے سب سے بڑا درم تو جہی ہے کسی بھی درم سے بڑا ہے تو اکیلہ نہیں ہے کوئی بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم اکیلے سامجدار ہو کے باقی مورک ہیں سیدھی بات ہے کہ سرسا والا رہیم پروڑوں لوگ مانتے ہیں اس کو بگوان کیا اس کو ماننے والوں کو سامجدار بول دے گا کہ بہت بہت صحیح ہیں جی وہ آستک ہے آسر رہم کی کتنے بگت ہیں آج بھی بگوان مانتے ہیں تو اور بھی کتنے کتنے سارے ہیں تو اصل میں کسی جوٹ میں آستہ رکھنا کوئی آستہ آستکتہ نہیں کہہ سکتے اس کو کسی جوٹ تو لوگ الگ الگ جوٹ میں آستہ رکھتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو آستکتہ کہتے رہتے ہیں یہ اس کنسیپٹی مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ناستک میں تو نام بدلنا چاہتا ہوں کہ ناستک نامت بولیے ریشنلیسٹ بولیے ترکشیل بولیے ترکوادی بولیے ایسے نام رکھئے بس وکر رکھیے تو ناستک شابدی میں تو بدلنا چاہتا ہوں تو اکیلے نہیں سمجھدار اب ہاں دنیا بہت جلدی بہت زیادہ سمجھدار ہونے والی ہے ابھی صرف جیوں کے آنے کے بعد ایک کرانتی ہوئی ہے ایٹمیٹ کے جہاں بہت سارا لوگوں کو گنتی دکھتی ہے لوگوں کو سوچنا ہی ملنے لگی ہیں جو سوالوں کے جواب سماج میں نہیں ملتے تھے تو شوشل میڈیا پر ملنے لگے ہیں تو لوگوں میں کھڑکیاں دروازے کھلنے لگے ہیں ان کا سمجھ بڑھنے لگیا تو میں اتنے سالوں میں چار پانچ سالوں میں چار پانچ کنا ناستکوں کی گنتی بڑی دیکھی ہے میں بہت بڑی چیزوں پر نظر رکھتا ہوں تو یہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے تو دیکھو اگلے پانچ سال میں کیا ہونے والا ہے اور ایکس مسلموں کو تو دیکھے ہرانی کے بار آئی ہوئی ہے ان کی تو ایکس مسلموں کی تھی آگے بڑھتا فیسوک جیسے آمچ پہ دیکھیں تو تو جتنی تیجی سے بدل رہا ہے بہت دنیا بدلنے والی ہے تو سمجھ دار ہم سمجھ دار ہیں ہم اکی